پرانہ نے زکاة کو فرض کی مالداروں پہ زکاة خُد من اموالِهِم صدقتاً تُطَعْرُهُم بِهَا وَتُزَكِّهِم وَسَلِّ عَلَيْهِم زکاة اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پہ درود پھیشتا ہوں اللہ کی طرح درود کی نسبت وہ رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں صلی علی محمد وعلا آل محمد تو اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو اور خود بھی پڑھتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَا لَيْكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيش جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالی کہا رہا ہے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تُو درود پڑھو اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تُو ان کے لیے دعا کر آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں سَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاطَكَ سَكَنُمْ لَهُمْ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی جو آپ کا درود ہوگا دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا تو اللہ تعالی نے زکاة فرض کی وہ بہت تھوڑی فرض کی پہلی امتوں پر تھی سو میں دس روپے اور ہماری ہے سو پر دھائی روپے اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے پھر کہا اس میں سے دھائی روپے دے دو دھائی ہزار دے دو اگر استعمال ہو جائے تو سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکاة ختم ہو گئی اور بیاسی دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے بیاسی دفعہ اور اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پر خرچ کریں پھر اللہ تعالی نے فقیروں کو ترغیب دی ہے تم بھی جتنی وسط تو خرچ کیا کرو میرے نبی نے ترغیب دی سبق درحم ایک روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ایک لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑ گیا تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑ گیا تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو روپے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے جس کے پاس دو روپے تھے اس نے ایک روپے اللہ کے نام پہ دے دیا اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے ایک لاکھ دیا جس نے دو میں سے ایک دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا جس نے ایک لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی ہزاروں حصہ دیا جب تولہ جائے گا تو ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا اور اس کا ایک واقعہ بھی حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا طبو کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیئے اور تین سو دینار اوپر دیئے تو اللہ کے نبی کی جھولی میں تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا ٹھاکیوں فرما رہے تھے ما علا عثمان اللہ یعمل بعدا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پروپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حض عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہذا حض عمر بڑے حثمان میں کھڑے کے آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں خربان جاؤں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہا جی مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیشے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا اے وی واپس کرو میں انتو ترڈیٹ نہیں آتے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسیوں ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجئے رسی بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا وح وح عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہ ابو میں گیا سوال سے ہی وہ پتہ جائے کہ ابو میری کلی اڑ گئے گئی وکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حضرت عمر بڑے جھوش میں کھڑے تو پہلے ایک دھڑا ہم ڈھیلے ہو گئے کہ انباز جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا پھر آپ نے کہا اب آبا کر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا ترکت اللہ و رسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آئے تو اس پر عمر کہنے گئے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگلی سنو اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے گے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کیوں پہنا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنا ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے آؤں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے آئے ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں دیکھیں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میرے بھائیو بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ہے ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہوں مجرم بن کر قیدی بن کر تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا کسی کو فقیر کسی کو مالدار مالدار کا شکر کا امتحان لیا فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا مالدار کا شکر دیکھے گا اور جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا سوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے سیور کپڑے گھر گاڑیاں یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلام ڈرائیور آج میری بڑی اچھی کسوت وہ ساڑھی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی ایک لاکھ کی ہے وہ تو مجھے پچھتر ہزار میں مل گئی بڑی سستی مل گئی خوش ہوکے ڈرائیور کو بتا رہی تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا وہ آگر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں اس کا علاج ہو جائے تو صاحب کہتا ہے اسلام تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے تو میرے پاس تو گنجائش نہیں میرے ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے تو زکاة ایک بہت بڑا عمل ہے ڈھائی فیصد تو فرض ہے اور زکاة دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاں بخیل بھی نہیں سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی ڈھائی روپے پہ ایک پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا تھا آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوئے قرآن میں بھی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کائے کے بچے کی پوجہ پہ لگا دیا اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے پکڑے گئے قتل کیے گئے سامری بھی آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو جبریل آ گیا موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو یا اپنی موتاب مرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کے جو سارے کفر کا سبب بنا اسی کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا چھوڑ دو اپنی موتاب مر جائے گا کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہنچے مرتبے لے کر جائے گا تو اپنے اوپر خرچ کرو اس حد کے مطابق اللہ نے روکا نہیں ہے منع نہیں کیا ہے منع نہیں کیا ہے لیکن غریب کو بھی یاد کرو زکاة کو فرض کرا رہا دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے جتنا بڑا کوئی طاقتوار ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے چابر بھی ہے اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے چون فریاد ہی نہیں کر سکتا میرا پنجاب کا ذمیدارہ محول سارا ایسا ہی تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا میں اس کا کیس لڑوں گا اور جس کا کیس میرے نوی نے لے لیا پھر اگلہ کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دوں پھر مزدور سے فرمایا یہ دونوں طرف کا خوبصورت کیا مدین خوبصورت ہے کہ جو اپنے نوکر کی جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا عجر ملے گا دگنا یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں میری دس ہیں اس کی بیس ہوں میں ایک روزہ رکھتا ہوں میرا ایک ہے اس کے دو ہوں میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں میرا ایک ہے اس کے دو ہوں ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانداری سے بندگی کر رہا ہے دگنا عجر ہو جائے گا موسیقی